6 آگاست 1945 جاپان کے ہریشما شہر میں صبح قریب آٹھ بجے لوگ اپنے اپنے کام پر جا رہا تھا اچانک لوگوں نے آسمان میں ایک امریکان بیمان دکھائی دیا ٹک آٹھ بچ کر پندہ منٹ پر لوگوں نے بیمان سے کچھ گرتے ہوئے دیکھا لوگوں نے یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک ایٹرمک بوم تھا 43 سیکنڈ کے اندر بوم زمین پر گر جاتا ہے اس کے بعد پلک جبکتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک چٹکی میں ہی 80 ہزار سے بھی زیادہ لوگ مارا جاتا ہے آئیے دوستو آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ہریشما اور نگا سکی میں گری ہوئی ایٹرمک بوم کے پوری کہینی اس کہینی کا شروعات ہوتا ہے سیکنڈ وارڈ وار میں یہ ید شروع ہوا تھا 1939 میں جب ہٹلال نے پولین دیس میں انویڈ کیا ایک ایک کر کے بہت سارا دیس ید میں سامل ہوا ہے وارڈ وار ٹو دو سب سے بڑی ایلائنس کے بیچ میں لڑا جا رہا تھا ایک طرف تھے ناجی جرمانی ایٹالی جپان جنہیں ایکسیس پاور اور دوسرے طرف تھے گریڈ بریٹین سوویٹ اونیون ایو ایسے انہیں ایلائیٹ پاور بولا جاتا ہے شروعات میں امریکہ ید سے دوری بنائے رکھا تھا لیکن سن 1941 میں جب جپان نے پول ہاروار پر حملہ کیا تب مجبوراً ایو ایس کو انبلگ ہونا پڑا سن 1940 میں جپان نے فرانس کے خلاف وارڈ ڈیکلیئر کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ بھی بنا لیا تھا یہ کارن کے بعد جپان وارڈ وارڈو کا حصہ بن گیا تھا سیبن ڈیشنبر 1941 جپان ایو ایس کے پول ہاروار کے اوپر ایک سرپرائز اٹک کرتا ہے 350 سے بھی زیادہ جپانی نیوی آرکرافٹ حملہ کرتے ہیں بوم گراتے ہیں اور دو گنٹک کے اندر 19 ایو ایس نیوی شیپ 188 ملیٹری آرکرافٹ اور 2000 سے بھی زیادہ ایو ایس ملیٹری مارا جاتا ہے ایمریکہ اوفیشیلی ڈیکلیئر کر دیتا ہے کہ وہ بھی وار میں آ رہا ہے جپان کے خلاف ایمریکہ وار چھڑ دیتا ہے جپان کسی بھی حال میں سرینڈر کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا جپان کے سرکار نے لوگوں کو اس طرح سے برینواش کیا کی سب لوگ آخری دم تک مر مٹنے کے لیے تھیار تھے ایمریکہ جاپان کے اوپر بوم گرانے کے لیے سوچتا ہے تب ایمریکہ سوچتا ہے کہ بوم گرانے سے پہلے جاپان کا وارننگ دی جائے 26 جولائی 1945 کو ایو ایس کے پریسیڈنٹ چائنہ کے پریسیڈنٹ اور گریٹ بیٹن کے پرائم منسٹر ساتھ میں آتے ہیں اور انکنڈیشنل سرینڈر ڈیمانڈ کرتے ہیں جاپان سے یہ وارننگ یہ تھا کہ جاپان سرینڈر نہیں کرے گا تو بری طرح سے تباہی ہوگا جاپان سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایٹومک بوم نام کا کوئی ہاتھیارہ ایگزیسٹ کرتا ہے اس دنیا میں 6 آگاست 1945 بوئنگ وی ٹوینٹی نائن بیمان ہیروشیما شہر کے اوپر سے گزارتا ہے جس میں رکھا ہوا تھا لیٹل بوئی نام کا ایٹومک بوم 8 بچ کر 15 منٹ میں یہ بوم ہیروشیما پر گریا جاتا ہے ساتھ میں امریکہ دنیا کا پہلا ایٹومک بوم استعمال کرنے والا دیس بن جاتا ہے